اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی امدہ قانون لکھا اللہ نے فرمایا قانون پرانا یہ نیک جنہ چھ جاؤنگے کنہ کا عرض و دخی چھ جاؤنگے اللہ نے لکھے عرض کی دیا گے کی لکھا اللہ نے فرمایا آخری نبی محمد دی امدہ قانون لکھا قلم نے پوچھے آئی نہیں آپی لکھنا لگی اللہ نے فرما نکلمہ تھار جا کی لکھنا لگی تو گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ ملاد شریف دے حوالا مروف آیت مبارکہ پڑھنے دے شرف آسل کتاب اللہ رب العدد نے ارشاد فرمایا قُل بِفضل اللہ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام علیہ السلام اللہ بکھولو تو مٹھا جا بولو ارشاد فرما دیو بِفضل اللہ اللہ دے فضل دے نال وَبِرَحْمَتِهِ اُرُو دِرَحْمَتِنَال فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو جَهِدَ اِبِكِ تُسْي جَشَنْ مَنَعُو خُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُون فرمایا اتحاڑ جمع کی تے مالنا لبہترے اس سائیت میں بارکہ چاہ اللہ نے دو چیزیں دے دکر فرمایا ایک فضل اور ایک رحمت فرمایا میں فضل اور رحمت کران تو جشن مناو علمات شریف فرمانے فضل اور رحمت دو چیزیں سان عربی دے قائدے دے مطابق تسنیہ دہ سیغہ آنا چاہیتا سی مگر اللہ نے فبی ذالک فرما کے سیغہ واحد فرمایا عرض کی تھی یا اللہ چیزیں دو تے سیغہ واحد فرمایا آئی تے دسنا چانا کہ جدہ جشن منانا فضل بھی ہوئی یہ تے رحمت بھی ہوئی ایک کی ذات جڑی فضل بھی یہ تے رحمت بھی ہوئی اللہ نے ارشاد فرمایا فل یفرہو فرمایا جدہ میں فضل تے رحمت کران پھر جشن مناو اینی فرمایا کہ فل یعبدو فل یرکعو فل یسجدو فل ینفعو کہ سجدے کرو رکو کرو عبادت کرو خیرات کرو نہیں فرمایا فل یفرہو فرمایا جدہ میں فضل تے رحمت کران فر جشن مناو حالانکہ قرآن مجید اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یحب الفرحین اللہ فرمایا جشن منانوالے پسند نہیں ارش کی تی یا اللہ اگر جشن منانوالے پسند نہیں فَلْ يَفْرَحُو فَرْمَا جَشَن مَنَاؤ عرض کی تھی یا اللہ تینوں تے جشن منان والے پسند نہیں فرما اونج میں جشن منان والے پسند نہیں پر جدو میں فضل تے رحمت کرنا پھر جشن منالے آجے پھر جشن منالے آجے آئیے قرآن کو لگو پچھئے یا اللہ فضل کیے تے رحمت کیے پڑھئے قرآن بھائی آج میرا دل کر دا ماں تو انہوں فضل سنا ہوا فضل کنوں کہندے نے تو گرام یہ قدر حضرات میں قرآن جو فضل بیان کر لگا میں اہون سرگو تے تقریر کر کے آ رہا انہیں انہیں سبحان اللہ کی کہ میرا دو چار دن گزارا ہو جانا ہے انہیں تُسے بھی انہیں سبحان اللہ فرما دی میرا سیال کھوٹ واب سیتا گزارا ہو جاؤے یہ تُساہیں جی سبحان اللہ کہنی ہے تیمینویں جی تقریر بھی آن دیئے میں اُردو چھ لیکچر دے لیں نہ بڑا سوکھا جا کام ہو دائے نہ ہنگ لگے نہ پھٹ کری تے رنگ بھی چوکھا یہ واقعی تقریر سننی ہے تے اے گوڑے چھڑو اپنا تے نال دیدہ ہاتھ چوکے نہیں کچھ ہی سبحان اللہ فرماو کہ مدینہ آواد جاؤ رہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہِ حیدری ایک واری پھر بولے جی سبحان اللہ سبحان اللہ سٹیج والی ہوئے نا کل صحیح نہیں بولے جا رہے تو اسی بول کے بہو بکھا ہوا نہ بولے سبحان اللہ کل آباد دعا فرمانتے باقی سارے اپنا تے نال دیدہ ہاتھ چکو نال دی نبی جگہ ہوتے ہلا کے بولے سبحان اللہ میں دعا کرنا شاہ جی قبلہ آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امیت ابو نال حاج کر کے آوے ان جڑا سنے سٹیج والے ہیں اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینہ گزار کے آوے یا اللہ جڑا اچھا بولے آج رات سویں کہ خواب چھ کمری والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندہ جڑا اچھا بولے جاگ دے معافلے چھ سونے دا دیدار کرا دے ہاں ان کا میتے رکھے آجے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلہ خراب ہو جی سبح لوگ پچھا تیرے گلے نکی ہویا کہ اکیراتی کملی والے دا ملا سی میں سبحان اللہ کہتا رہا کیمرے گل نکینے لگے میں آجے گھر نہیں پہنچنا تھے انہا میری تقریر اپلوڈ کر دے نہیں ہوں تو انہاں پوری دنیا بے اکھ لڑنا تھے انہاں منوہ کرنے ساڑھے کو لون دے انہی سبحان اللہ کروا جاندے ہو اپنے ملک والے تھاڑھے کو لون بول دے نہیں سبحان اللہ روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ انہی رحیم یار کہا گیا علامہ صاحب تو میں انہاں نوع کر روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پچھا اللہ پہ روند کیوں دا ہے توانو تے پتا توسی مار دے رہندے ہو لہذا روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ انہی رزا فرمائی ایوحن نفیو انہاں رسلنک ساژدون ومبسیرون وندیرون ودایل إلى اللہ بِإذنه وزیر آجا منیرون وبسیر المؤمنین بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مدلن کبیر مرباردیگار نے پرنا کملی والی تینو نبی بھی بنایا شاہید بھی بنایا اچھا تینو مبشیر تینو دیر بھی بنا کے بے گیا اچھا تینو دائیل اللہ بھی بنایا سراؤ جمونیرہ بھی بنایا برمایا وفشیر المؤمنین برمایا ایمان بالی و مبارکو بے اچھا تینو نبی بھی بنایا وفشیر المؤمنین برمایا وفشیر المؤمنین برمایا وفشیر المؤمنین اپنی رحمت ایسا راپنے یار بل فرمایا برمایا جالی کا بدل اللہ اچھا تینو نبی بھی بنایا اللہ نے برمایا اچھا تینو فضل سمجھتے رہاو فرمایا واللہ ادل فضل فرمایا میں دے فضل بولاو فضل محمد ذات اپنے یار دے فضل دے کر برمایا فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم برحمت ہوں لکنتم من الخاخرین فرمایا جے میرا یار میرا فضل بن کے نا یوں داو دوسرا گھاٹے جرے جانا ارد کی دیا اللہ پتہ جل گیا تیرا فضل کم لی والاو ارد کی دیا اللہ تیری رحمت کھونے فرمایا برما ارسلہ کا اللہ رحمت اللہ علمین فرمایا میرا فضل بھی کم لی والاو میری رحمت بھی کم لی والاو فرما بادکرون امت اللہ اللہ علیکم برحمت ہوں لکنتم من خاخرین فاللہ فبین قلوب کو فعص بحصن بن عمد ہی اخواہوان اللہ نے فرمایا میرا فضل بھی کم لی والاو فرمایا میری رحمت بھی کم لی والاو فرمایا میری نعمت بھی کم لی والاو ارد کی دیا اللہ کوئی اولاد نو فضل سمجھ دائے کوئی مال نو فضل سمجھ دائے کوئی کوٹھی تکار نو فضل سمجھ دا ہوئے عرض کی دیا اللہ اپنے یار نو کیڑا فضل دے کے بیجے آئے اللہ فرمایا کملی با دیا ہو کسے نو میں ایک فضل آتا کیتا ہو کسے نو میں دو تے تینا فضل آتا کیتا ہے فرمایا کملی با دیا ہو تینا مد دے کے فضل نہیں پیجیا ہو تینا بنا کے ان جدہ فضل پیجیا ہے جدروں لگ جا جاویں گا فضل کر دے ہی جاویں تینا دے کے فضل نہیں تینا فضلなん کبیرہ بڑائی فضل بنا کے کسے دے پتر ہوئے تینا مبارک دیئے کہنے جی راب دا بڑائی فضل ہو گیا ہے کسے نو راب کوٹھی کار دے وے نو مبارک دے کہنے فضل ہو گیا ہے کسے نو راب ما کر دولت دے تینا راب دا بڑائی فضل ہے متحرك sculptures بھی فضل ہے کار بھی فضل ہے دولت بھی فضل ہے پر جدو آئینا کملی والے دیواری اللہ فرمایا فضل کبیرہ اللہ فرمایا میرا سب تو وڈا فضل کملی والا سب تو وڈا فضل کملی والا پتا چلے ہاں آج ایڈا ملا دیپا فلسا جائیے نا ایسانو مہر محمد شعباد لکھ نے نہیں بٹھایا ایسانو رب دے قرآن نے بٹھایا اللہ فرما دا فضل تے رحمت کرانتے جشن مناؤ تے آپ ہی کہندہ میرا وڈا فضل بھی کملی والا تے میری رحمت بھی کملی والا اسی او سے فضل تے رحمت تے جشن منان واسدے آیا انہوں اچھی سبان اللہ فرماو تے میں تو انہوں فضل سناوا بے مرشد نالمکدے بولیا نہیں جیدہ مرشد مولا علیہ او بولے سبحان اللہ سنیم آدھا پتر بولے سبحان اللہ آج ایڈا انتظام کیتا آج ایڈا انسلام کیتا آج ایڈا سالات علماء تشریف لکے آئے اکاد واسدے ایک ہی منشاد ایک ہی مراد ہے کہ فضل رہ بولولا اور کیا چاہیے اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جنہوں جنہوں مل گئے ہیں ہاتھ بولد کر کے مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا چاہیے 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 اے پیسے پورے لے لو تو ہاڑی دکان تے جڑا گلیا گلیا فروٹ سڑے سڑے فروٹ کوئی آوے گا نہیں نا اسی تے دس درجن کیلے لے لیے تو دکاندار بیچے ایک گلیا کیلہ پا دے بے اسی یہ کیلہ بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہیں میں پیسے پورے دیتے نے سعودہ کھرا لے لے اے یار تو میں دس درجن کیلے لیا ایک گلیا کیلہ قبول نہ کریے او دا فضل نہیں جنہیں تیرے میرے بھر کے ساری گلے سڑے چولی پا لے کہ آکھیں گندے مندے مندوں دے دے آگ گندے مندے مندوں دے دے میں کرم دینے گا کر کے اینہ نے اینجدہ بنا دے میں گا کر نبی بھی اینچے شامل ہوں دیا تو وہاں ہی کریا کر رہ گئے اس کریم آکھا دا فضل ہے اس سونے نے سانوں اپنی غلامی جو قبول کر لیا اے فضل ہی اس کملی والے دا او یار کر دے ناز کر کے ویختے سائی جب آلمِ ارواج روان دی بند ہوئی ہوگی اللہ نے اکھل تو ہوگی گا آدم آ روان تیریہ ابراہیم آر روان تیریہ موسیٰ آت تیریہ عیسیٰ آت تیریہ دہود آت تیریہ سلیمان آر روان تیریہ اسے ی century한 نبی دے فضل دا شکریہ ادا نہ کریے محمد دی بندبے چائزہ اللہ سانو ابراہیم علیہ السلام دا عمتی بنا دے دا اللہ سانو حضرت موسیٰ کہ ایسا دا امتی بنا دے دا کہ ایسا کوئی روڈ بلا کر کے کہ ایسا کوئی احتجاجی دھرنا تریشی نہ دے لینا اوہ دی قسم الخدا دی اٹھا کے کہنا اوہ یار موسیٰ پر کے نبی تے کہن اللہم جعلی من امت محمد یا اللہ من محمد امتی بنا دے انہیں پڑے لکھے بیٹھے ہو میں نو سچی دسی ہو تو ہاڑے چوں کسے ایک نے یا میں دعا کیتی سی اوہ نبی تے دعا ماں کرن تے اصلا دعا بھی نہیں کیتی تے پھر فضل نہیں سونے تھا کہ انہیں سانو اپنی غلامی جو قبول کر لیا میرا دل کر دے اجیدی میں گفتگو کی تھی ترجمانی میں حضرت پیر باہو کلو نا کروا کے دے وہاں سننی ماں تا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ جا کے بولو میں نو پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ چو گٹھا میں نو نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہون تو بولو ہاں لگر تھوڑا لگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ لگے جو گا جیدی امی نے دس کے بھیجے تو تے پلے کملی والے دل لگر تے سننی ماں تا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جیدہ کھائیے خودہ گائیے جیدہ سرکار دل لگر تے پلدہ اچھا بولے سبحان اللہ آرفان دے سلطان امدت القاملین خطب المکملین حضرت قدوات السالقین برحان الواسلین حضرت سخی فناف اللہ بقافی ہو حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علی نے ادھا پڑائی میں تھا جہا ترجمہ فرمایا عابر جان فرما دینے پہ بسم اللہ بسم اللہ امدت اللہ کیبھی گینو بارا نال جباعت کہ سر برے عالم چھوٹشی عالم سارا حد بے حد درود نبیت جے دعویں ویڈ سارا اوہ میں قربان تناؤں تھی باہوں جنا ملیا نبی سہارا عزد دیارے اللہ نے کلم نو فرمای نون والکلمی وما یسترون اللہ نے کلم نو فرمایا کلم تقدیران لکھ ابن کثیر نے لکھا کہ کلم نے مڑ کے عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا اللہ فرمایا پہلے آدم علیہ السلام بھی امت دا قانون لکھا کلم جدو لوحے محفوظ تے آئی تے لکھا لکھی تے انہیں پوچھے یا اللہ لکھنا کیے اللہ فرمایا قانون لکھ کہ آدم تا جڑا امتی نیکیاں کرے گا جنت چجاوے گا تا جڑا گناہ کرے گا دوزخ چجاوے گا کلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ نے فرما ہون حضرت نو علیہ السلام دا قانون لکھ یا اللہ انہیں دا قانون کیے اللہ فرمایا قانون پرانے ہیں نیک جنت چجانگے تے گناہگار دوزخ چجانگے کلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ نے فرما ہون حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کیے فرمایا قانون پرانا یہ نیک جنت چھ جانگے تے گناہ گار دوزک چھ جانگے کلم نے لکھ کے ارض کی تھی اگے کی لکھا اللہ فرما ہون دعود علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کیے اللہ فرمایا قانون پرانا یہ نیک جنت چھ جانگے تے گناہ گار دوزک چھ جانگے کلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ فرمائے ہون حضرت موسیٰ دی امتا قنون لکھ یا اللہ انہاں دا قنون کیے اللہ فرمائے قنون پرانا یہ نیک جنت چے جانگے دیبونہ گار دوزر چے جانگے کلم لکھ دی رہی پچھ دی رہی اللہ ہر بار فرمانا کہ پرانایں قنونیں کلم نے عرض کی تھی ہون کی لکھا اللہ نے فرمائے عیسیٰ علیہ السلام دی امتا قنون لکھ اللہ نے پرمایا قنون پرانا یہ نیک جنہ چھ جاؤں گے کنہ کا عرض دخی چھ جاؤں گے اللہ نے لے کے عرض کی دیا کہ کی لکھاؤں گے اللہ نے پرمایا آخری نبی محمدی امدہ قنون لے کے قلم نے پچھیا ہی نہیں آپی لکھنا لگی اللہ نے پرمایا نکل میں ٹھار جا کی لکھنا لگی ہے کہنے لگی اللہ آخری نبی دیواری آگئی ہے قنون پتل دائی نہیں پرانا قنون لکھا لگی ہے اللہ نے پرمایا نکل میں ٹھار جاؤں یہ تھے قنون بدلنا ہے کہنے لگیا لگی لکھاؤں فرمایا لکھ امت گناہ گارے رب بخشن آر امت مدنی بتم و رب غفور لکھ امت گناہ گارے رب بخشن آرے منو سچی دسیو بلوال والے اے فضل نہیں کملی والے دا ہو رکھی ہے سار یومتا دا قنون ہو رہے ایک تیرا میرا ہو رہے سانو کون پوچھتا سی ایک ماہ یا تیریاں ظلفان دے صدقے ایک تیرے ایک لڑا ہوئے نا تے سو براتی ہوئے تے ایک لڑے پچھے سو براتی دے نخریں چکی دے نے ایک لڑے پچھے سو براتی دے نخریں چکی دے نے ایک لڑے پچھے اے رب جڑا تیرے میرے ناظ پہ اب ایک لڑے پچھے ایک لڑے پچھے رب ساری کائے ناظ دے ناظ بکھی جارہے ایک لڑے پچھے ایک شبیہ سراد دولہ پچھے رب کعبہ دی کس میں رب سارے اندھے او سارے اندھے ناظ بکھی جارہے امتی پنندیاں امیدان تے نبی لائی رکھے تے اکھن اللہم جعلی من امت محمد اصلا دعا بھی نہ کریے بھوڑ رنگ دیو اگر تسی نہیں بولے نہیں تیرادہ میرا پکا سی اجے مستنا ہو یا جی اجے میں شروع ہوئے ایک دن ابو جال میرے نبی نے مکہ دی کے لیے چھو ملیا کہہ لگا محمد تو نبی ہے فرما جی کہہ لگا سچا فرما سچا کہہ لگا جی تو سچا بھی نبی ہے تے میں تنو نہیں مان با اتنا بدبخت سی ابو جاہل کہہ لگا میں تنو نہیں مان دا جی تیرا ربنا ایڈا ہی تے آن لو کے نا تے اجا اپنے ربنا گل کرتے اپنے ربنا کہہ کے میرے تے پتھنا دی پارش کرے تے میرے تے عذاب نازل کر دے بے کہہ لگا کہا راج اپنے ربنا گلوں نے چیلنج کی تا میرے نبی نو تے کہہ لگا میں تنو سچا نبی ہیں تے پھر بھی نہیں مان دا اتنا بڑا چیلنج کر دیتا اے میرے کملی والے اینج کر کے بے کھاتے اکھا ایک اندہ عذاب نازل کرو تے پتھنا دی بارش کرو او تو آواز کی آئی بڑا قرآن اکھا چھننے ہی ماندہ پتھر بولو سبحان اللہ ہاتھ چکے بولو ہاتھ چاہ کے اپنا بھی تے نال دیتا بھی جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجاب فرمایا فَأَمَطِرْ عَلَيْنَا خِجَارَةً مِّنَ السَّمَائِ عَبِقْدِنَا بِعْدَابٍ عَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُوَا عَذِبَهُمْ وَا إلى تَقِرِمْ مَارْ بَرْدِگَارَةً مَرْبَرْدِگَارَةً نَيْا پَرْمَا کَمْ لِي بَا لِيَا اے عذابی مانگدہ پتھران دیاں بارش مانگدہ اللہ فرمایا کم لیوا لیا ای دیاں گردو تا دے اینجدیاں اے دیتا مان پتھران دی بارش بھی کردے ماں اے دیتا آزاب بھی نازل کردے ماں فرمایا کملی والی آؤ یہ تیرے بس دیاں مکہ جب پچھرانی بارس ہو گئی تیرے بس دیاں عذاب آگئے ایدہ جانا کھجو نہیں تیری رحمت چاہتر دوگ لگ جانا فرمایا ایدیاں کرتو تاں والوے کھان کہ تیری رحمت والوے کھان فا ام تیرہ لینا ہجارتا من السما اللہ فرمایا تیرے ہندیاں بھی عذاب آگئے سونیا تیری رحمت چکتی چادر تے داگ کے میں لا دیما نہیں سمجھتے آسان جملہ کہا دیما او پچھلیاں متک عذاب مانگدیاں بھی نہیں سن تیرے آ جاندے سن ایک قومہ مانگدیاں بھی نہیں تیرے ہندہ ہی نہیں تیرے فضل تو صدقے تیرے فضل تو صدقے او پچھلیاں نے عذاب مانگے بھی نہیں تیرے آگئے اے مانگدے بھی نہیں ہوندہ ہی نہیں کیوں فضلی کملی والے ہاں تیرے فضل تو صدقے مانگدیاں تیرے فضل تو صدقے کملی والے اے مینی میں گلی گلی پڑھ دا پھر دا کے رحمتا پرتون والا آ گیا سارے نال میری گلنے جیدے جیدے کول آیا نا او بندہ اینج کر کے ہاتھ کر کے اینجنے اینجنے آج ایسرہ کرو کٹورے بنا لو وہ جیدے حضور دی رحمتا امید بار بن کے بیٹھائے اکھیاں بند کر لو گمبہ دے خضراتا تصور کر لو گمبہ دے خضرہ والے اینجوے کھو جوے سوالی سوال کر کے سخیدے چہرے والے بیٹھائے ایسرہ کر کے نا ہون جیڑا جیڑا رحمتی امید دی بارش دی امید لائی بیٹھائے ہون مل کے میرے نال سارے مل کے بڑیئے رحمتا پرتون والا آ گیا بھائی رحمتا پرتون والا آ گیا رحمتا پرتون والا آ گیا آ گیا آ گیا تیس سب نسین لون والا آ گیا آ گیا تیس سب نسین لون والا آ گیا رحمتا پرتون والا آ گیا تیس سب نسین لون لون والا آ گیا تیس سب نسین لون والا آ گیا تیس سب نسین لون والا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا اس سب نسین لون والا آ گیا رحمتا تیس سب نسین لون والا آ گیا آ گیا آ آ تیرے رحمت تو صدقے تیرے فضل تو صدقے بھائی آ اللہ فرما فضل انکبیرہ میں وڈا فضل بنا کے بھیجیا بنی سرائیل مچھلیاں پکڑ دے سن مچھیرے سن اللہ نے فرما کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی چھٹی کرنی مسلمانہ اللہ نے جمعہ دا دن آتا کیتا یہودیاں ہفتہ عیسائی انہوں اتوار نبی کریم علیہ السلام نے فرما کہ جمعہ مسلمانہ دی دا دے ہارے ہفتہ یہودیاں دا دن اللہ فرما ہفتے والے دن چھٹی کرنی مچھلیاں نہیں پکڑنی ادھر مچھلیاں حکم دیتا کہ تسا دریاج جانا بھی ہفتے والے دن مچھلیاں جدو ہفتے والے دن پانی جو مو کٹ کے دکھان دیاں تھے مچھے رہے ہیں دے دل ڈول دینے کہ یہ نہیں مچھلیاں تھے پکڑنی ابھی نہیں حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ فرما دنے کہ اوہ جڑی مچھلی دے پیٹے چھ چالیس دن اللہ دے نبی حضرت یونوس علیہ السلام حفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرنا ہو دیا اوہ یار جڑی مچھلی دے پیٹے چھ نبی چالی دن روے مچھلیاں او دی زیارت لی یونوس دیا نہیں جڑی مان دے شکھ میں چھ نو مہین کملی والا وسی ہوئے گا فرشتی اس مان دی زیارت نہیں ہون دے امام غزالی رحمت اللہ تفسیر یوسف فرما دے حضرت یوسف علیہ السلام جدو کھوئے چھ گئے نا آپ تین دن کھوئے دے اندر رہے تین دن رحمت فرشتی کھوئے تواف کرنا دے اچھا کھوئے یوسف ہوئے فرشتی تواف کرنا دے جڑی ماں کملی والا ہوئے اس ماں گھردہ تواف کرنا فرشتے نہیں ہوں دے ہوں نہیں اللہ فرمایا اب مچھلیا نہیں پکڑنیا کیونکہ یہ زیارت لی ہوں آجڑ اسی سننی سفر کر کے داتا صاحب جانے آجڑ آجڑ سیال شریف آجڑ چورہ شریف آجڑ علی پور شریف آجڑ اسی بیربل شریف آجڑ دیگر اسی احباب اسی اللہ والے جب ہوئے تے جانے آجڑ سنیا نو عشق دی رمض دی سمجھ آگئی ہے کہ او بھچ جان دائے جڑا زیارت لی جان دائے یاد رکھیو عبادت والے دا مقام ہور ہون دائے پر زیارت والے دا مقام ہور ہون دائے صحابی نہیں بن سکتا کیا انہیں عبادت کی تی صحابی نے محمد زیارت کی تو عبادت والے مقام ہور ہون دنے پر زیارت والے ہون دنے اللہ فرمایا اے مچھلیا نہیں پکنیا کیونکہ زیارت کرنا دیا نے حضرت آدم علیہ سلام جدو دنیا آئے سار جنگل دے جنور بھی زیارت کرنا آئے جنگل دے ہیرنہ دا ٹولہ آپ ملن آئے آدم علیہ سلام نے انج کر کے کند کے ہاتھ پھیرے جڑ جڑ ہیرن دی کند کے ہاتھ پھیرے آئے آئے نافیچ کسطوری پیدا ہوگئے نبی آدم آئے لے تیسی زیارت کرن گئے انہ کند ہاتھ پھیرے سار کسطوری پیدا ہوگئے خشبو آرہی ہیرن کہہ لگے چلو ہسی بھی زیارت کرن چلئے وہ بھی آگئے انہ دی کند ہاتھ پھیرے پر انہ خشبو آئی انہ واپس جا دوسرے ہیرن آئی سار مشہریں دے دل دول دینے کہ اینی مچھلیاں پکڑنیا بینی انہ وڈیریاں کھل بیٹھ مشورہ مگیا وڈیریاں نے یہودی مشورہ دیتا کہ انج کرو دریاج چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کے اپنے گھرہ تک لے اپنے گھرہ دے سین چھ ٹینکیاں بنالو ہاؤز بنالو ہفتے والے دین مچھلیاں جو دو دریاج آمن گیا انہ نالیاں دے مچھلیاں ساڑھے سین تک آجان گیا تو یہ ٹینکیاں اور حاؤز برج آمن گئے تے اتوار پکڑ لے آجائے انہ انج کیتا تے بیعین ہی اس طرح ہی ہو گیا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نالیاں ذریعے یہودیاں دے گھر تک آگیاں انہ دے حاؤز برج ٹینکیاں برج یہودی بڑے راضی کے ایسا ہفتے دا عدب بھی کر لے مچھلیاں کٹھیاں بھی کر لی اتوار نو پکڑ بھی لما گئے مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا اس سے رابد حکم نہ مچھلیاں واپس پلٹ گئے یہاں تھے وہ خالی تھے ٹینکیاں خالی ہو گئے اللہ نے جلال آیا کہ انہ میری حکم عدود نہیں کی تھی انہ میری گل نہیں اللہ نے رضا فرما کونوں کی رضا خاصی پربردی کہا ہر نے فرما پندر بن جاؤ انا دے نو جب انہ پندر بن بڑھے خنزی ربان گئے کملی بھالے دے گھلا مجھ دو شام نو کام دو گھرے آج دے اپنے کمرے دی آئی دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو ہو جایا کرو نال لے سوچے کرو مجھ پچھ پچھ گناہ کردار رہے رہو میں جب آمی جی گناہ پہ بنا کیونکہ رب تیرے مو بھال نیو پی بے خدا اتیار نیار دا مو پی مار دا اکھ گناہ کی تاکہ مچھلیاں پکڑنیاں تے رب خنزیر بنا دیتے رب نے بندر بنا دیتے اکیڑا گناہ یا جیڑا اسی نہیں پی کر دے ایک قوم دو دے چپانی نہیں پان دی ایک قوم سود نہیں کھا رہی ایک قوم شرابہ پیٹی جا رہی تے جھوٹ گولی جا رہی پر شکل نہیں بدل دی حجی بھی پوچھنے نبی دا ملاد منونہ کی تھی لکھئے وہ انہیں گناہ کر کے بھی تیری جڑا کملی والا شکل نہیں بدل دے رہا تی شرم نہیں آن دی پوچھنے کہ محمد دا ملاد منونہ کتے لکھے آئے ہر سان ملاد منونہ اس نبی دا ہر سان ملاد منونہ تو نبی شکری ادا نہیں کر سکتا جنہیں کملی والد تیرے 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 میرے ملد دی جوان ہر دم اس نبی دی شکری ادا کرو اجازت تو بھی فضلا کبی رات ہو رہی تھکتے نہیں رات دو بج بندہ سبان اللہ کہیں جو گرند ہی اے یقین کرو بلوال والے تو عجبی بیر بانی کراتی دو بج بھی سبان اللہ بولی جار رہ محمد شہباس مبارک پیش کرنا اللہ نے حسین مفل تفیق عطا کرو اللہ خریب حضور دی صدق بزرگ دی بلندی فرمائے اللہ خبر دی حضور دی فضل فرمائے تھکیتے نہیں تسی بھائی ہاتھ کھڑے کر سارے جڑے جڑے تھک گئے سبان اللہ چلو ہاتھ چکے بولو میں کجھ نہیں کجھ نہیں کجھ اچھ 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 بولو سبان اللہ مر واپس لے چلنا حجرت دی رات تے مکی اٹھر پہ دو رہی اک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی دیگر الفاظ ارز کران تے ایک خدا دا یار تے اک خدا دا یار دا یار او بولے جڑا اشک دا قانون یار دا یار بھی یار اندہ جڑا نبی دے یار دا یار او بولے سبحان اللہ ایک خدا دا یار تے ایک خدا دے یار دا کملی والے حجرت کر کے مدینہ بل جار تے اچان کرستے چپ محسوس ہوئی فرمایا ابو بکر کو جو خاملی ہے ارز کی تھی سٹو بھی موک گئے تے خجورہ بھی موک گیا پانی بھی ختم ہو گیا تے او ککھانی کلی نظری آ رہی تھی اجازت ہوئے تے کجھو خاملی لے کے آوان فرمایا چل دو یار کٹھے چلنے آ جا کے دروازہ کھڑکایا مائی بڑیری باہر آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مائی نو فرما لگے مائی جی مکہ دے مسافرہ مدینہ دے مسافرہ کجھو خامل نو مل جائے مدینہ والے دی سخابت وکھ نہیں ہوئے راب کرے نصیبہ ایک زندگی دا روزہ کھڑکا دے مسجد نبی چفتار کر کے آمین آج بھی جا کے دس لکھ انسان ایک وقت چبہ کے روزہ افتار کر دے تے میں ہر سال جدو جاننا تے میں ویک کے آئی کہنا واو مدینے والے ہو اور تسی اس پندرہ سو سال بعد نبی دے پرونے پیار کر دیو جدو کملی والا آیا ہوئے گا تسا کننا کو پیار کیتا ہوئے گا میری ملت دے نو جب آنو حضرت سیدی کہ اکبر نے فرمائے مائی جی پوکھ لگی کجھو خامن ہو دیو مائی دی نے کہا جدو کملی والے دے چہرے تے پہینا تے مائی دی آکھیں چھو اتھرو آگے تو رو کے آسمان والو بے کے کہنے دی یہ قدیڑا غریب نہ نہ بنا دوں تے دے سونے پرونے قدی خالی نہ جان دے دی مائی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی معاف کرے ہوں میں بڑی غریب ہاں میرے گھر کھامن نہیں کچھ نہیں حضرت سیدی کے اکبر فرما دی مائی جی رو بنا اسے ٹور جانے ہوں کملی والے فرما لگے ابو بکر یار جانا کیوں ارز کی تھی یار رسول اللہ مائی کہہ رہی میرے گھر کھامن نہیں کچھ نہیں حضور نے فرمایا مائی کہنے گھر کھامن نہیں کچھ نہیں پر او 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 مائی دے او مائی دے ویڑی چمنوں او بکری نظر آ رہی اے نا فرمایا تے مائی حضور نو کہنے لگے جی اے بکری دودھ نہیں دیندی اے بڑی بڑی ہی ہو گئی میرا خامت بکری یار چارن گیا جی اٹھ ساک دی تے اجڑ دے نال جان دی ای جی اٹھ دی نہیں کھان دی پین دی نہیں اے دودھ نہیں دی دی نبی کریم علیہ السلام نے مائی دوں فرمایا مائی جی بکری دودھ نہیں دی دی پر جی تسی اجازت دیو تے اسی دودھ چھولے یہ رہا اللہ اے نا فرمایا تے مائی کلی دے دروازے چو ہٹ گئی تے نالے ہٹے تے نالے لبچ پہ تے نبی پاک تے کلی دے دروازے چو کھلوئے مہر شباز صاحب وہ بکری گوڑیاں تے سیر رہا کے بیٹی تے خبر قدون دی بیٹی پر جی دو بکری سانس لیا تے سانس اچہ ہوا تے ہوا اچہ نبوت دی خوشبو گئی نا تے بکری سیر چوکے کہن دی کہ دریوں اچہ نہیں آگئے اللہ اللہ وہ جنا دیا ایک لگ چوئی ہزار نبی انیر کہیں گھڑے گئے بکری ایسرہ کر کے حضور دنخ انبر والے کیا میرے آگر نے ہن بکری وال تھے بکری حضور وال حضور بکری وال تھے بکری حضور وال اے ایسرہ کر کے میرے نبی نے بکری انشارہ کیتا اے اے ایسرہ تو انہ یاد ویالوال ویالے و بکری بول دیئے تے میں کہندی یہ میرے نبی بکری انشارہ کیتا تے بکری حضور والے بے کہتیو جی میں فرمایا ہاں توں دوسرا اشارہ کیتا تے بکری کہن دیو کملی والیا میں فرمایا ہاں توں تیسرا اشارہ کیتا کاملی کہن لگی کملی والیا میں کہو لے تے والی نے فرمایا ہاں توں بکری روان کے کہن لگی جدو جوان صدد دیں دی رہی ہوں سارے پچھ دے رہے نائے آج بے ڈیری ہوگیاں پچھ دائی کوئی نائی کہ سواس دے کہنیاں کتے توں کتے میں کہ روکے کہن لگی میں کوجی میرا دل پرسانا کہ میں کیوں اس نو پاوہ پاوہ ہوں بیڑے میرے ڈیری ہوگیاں پاوہ ڈیری ہوگیاں پاوہ پاوہ ہوں انہاں کنپل لے انہاں شونی انہاں کنپل لے نومے شونی 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 نامے شونی انہاں کنپل لے انہاں کنپل لے نومے شونی انہاں کنپل لے نومے شونی کدھے رونی نہ مر جا ابھی کریم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ بکری دکھے رہی تھے پھیرے حضرت صدیق اکبر فرمادنے میں جدو بکھیا نہ بکری والے ہاتھ کملی والے پھیرے او دے ہاتھ راب اپنے ہاتھ آکھے ہوئی کافر جڑاب آکھے آکھے ید اللہ حفوق آئی دیہم میرے نبی نے ہاتھ مبارک لگائے بکری دکھانا چیتنا دودھ بھر گیا کہ اس بکری دیا پچھلیا لطان کھل گئی آج اڑے جمیدار بیٹھے نے لوگ اس باتوں اچھی طرح سامجھ دینے جو جنور دکھانا چیتنا دودھ زیادہ ہوئے لطان دکھل جانے سے گل دی تلیل ہو دی ہے کہ دودھ بہت زیادہ ہے حضرت صدی کی اکبر بکری دی حالت ہوئی کی تے مائی والے گئے کہنے مائی جی ذرا برتن لے آیا جا انہاں مائی نہ لے ککھان دی کلی جو برتن لے جاوئے تے نہ لے لبنچ پہ آکھے 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 آبی دودھ نہیں دیلی پھر پانڈے پہ مگ دیلے تے دے بھی لیا تے کنہ کو دے بھی گی مائی ایک پلیٹ لے کے آئی تھالی کٹوری لے کے آئی نبی کریم نے کٹوری ڈاکے جو بکری تے دودھ دھویا نا تے کٹوری اتھالی بھار گئی حضرت صدی کی اکبر فرمادہ نے مائی جی پانڈہ ہور لے آیا جا ہن مائی ڈھول لے کے آئی او بھی بھار گیا مائی دیکجی لے کے آئی او بھی بھار گئی ہن مائی برتن لے آئی جاوئے تے حضور بری جائے مائی لے آئی جائے تے حضور بری جا رہے مائی جیوں اندر گئی پار ناوے حضر سیدھی کی اکبر رضی اللہ تعالی نے آواز دی کے فرما دی مائی جی برطن لے آو نا مائی دی اندروں آواز آئی کتھو لے آو میرے پانڈی موک گئے نا آج مائی دے برطن مک گئے بکری چو دودھ نہ مک تو اسی نہیں سمجھے میں کہنا چاہ رہے ہیں فضل آیا نا او بھائی فضل آیا نا شارہین فرما دی بکری نے اس دن اتنا دودھ نہیں دیتا بلکہ جدو عربی چکہت پہ آتے لوگا ناو کھاما ناو لکمانی سے مل دا اسا مائی دے گھروں اس دن بھی دودھ مل جاندہ سی اس بکری نے حضرور دے دور حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالی ناو دے دور تک لوگا ناو بکری دے زیارت کی تھی کہند نے دو ٹائم روزانہ اتنا دودھ دے دی سی کیونکہ اس بکری دا کنیکشن محمد نے حوز قوسر کیونکہ جوڑے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے نبی فرمایا حضور نے فرمایا میرے آقا غلامانو دوسنا چاندنے ہوئے میرے امتی ہو اسماعیل دی اڈی رگلی جاوے تے آب زمزم نکال دائے فرمایا میں محمد جدو ممبر دے بوان جی تے محمد دی اڈی لگ دیت لے حوز قوسر چالدہ ہوتا جائے اناہا تا اناہا کل قوسر فرمایا ممبری اللہ حوزی میرے نبی نے آپ دو دپیتا سی دی کی اکبر نو پلایا مائی نو پلایا برطن بڑے تے کملی والے مدینے والٹور پے تے مائی نہ ککھان دی کلی دے بار کھلو کہ تیرے میرے نبی دی توری بکھی جائے ہائے مکیڑا رنگ دی مقاد سروج ویخ لوے تے دل وچ پیاس شرماوے چال کے جدرو ٹردہ جاوے چاننی کردہ جاوے آبتے چلے گے اسمائی دا نام کتب سیرتے چاہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ انہا لکھے اسمائی دا خامد ابو معبد شامنا اونٹ چار کے پکنیاں چار کے دھار آیا نا انہوں کلی چا عجیب یا نور نظری آیا تے بیوی دے قریب ہوکے پوچھتا کوئی آیا سی تے مائی جڑی صبح دی بڑی حران ہے وہ کہہ لگی ہاں غیب الغیب دے دیسوں آیا ایک کالیاں ذلفان والا دو کھڑیاں میرے من بچ رہ کے کر گیا نور اجالا خامد بیوی دے قریب ہوکے کہہ لگا کمیندہ سی مائی کہہ لگی آپ اب ایک صبح دہ ٹھوڑ گیا کلی چو چاننہ نہیں مقدم کمیندہ ہوئے گا خامد پھر بھی پوچھتا تو کجتے دا سے کمیندہ سی کجتے دا سے کمیندہ سی لو بھئی بلوال والی میری ساری تقریر ایک پاس ہیں تے آج ملہ ایک پاس ہے جدو خامد پوچھتا کمیندہ سی تے مائی اپنے شوہر نو بول کے کہن دیئے کوئی عدی ورگا ہو بیتے دا سا کمیندہ سی اوٹے بس آپ ہی اپنے ورگا سی لم ارا قبلہو ولا وعدہو نہ عدی تو پہلے کسے عدی ورگا بیکھیا نہ عدی بعد کوئی عدی ورگا بیکھے گا او بس آپ ہی اپنے ورگے کوئی مثلن نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جاؤ نہیں بولن دی شوہر مائی دے قریب ہو کے کہنا کہا کجتے دس کی میندہ سی مائی کہنا کہ پھر آتے نو دسوں کی میندہ سی مائی نے کی جواب دیتا میرے کلتے الفاظ نہیں کی ترجمانی حضرت مولانا غلام رسول عالم بری رحمت اللہ علیہ نے دا رنگ پیش گیتا اجادت ہوئے تو سنامہ جا اکھو سارے سبحان اللہ آپ نے اپنے حصے دا بول کے جاؤ سبحان اللہ ایک کباری سبحان اللہ بول یہ اے سار علماء کوچھ لو ایک جنہ چا درخت لگ دے سبحان اللہ آپ یہ نہیں سبحان اللہ بول کے دھر جاؤ پتہ لگے میں تے جنہ چا باغ لگا کے آئے ہیں اللہ اور بیر یا ڈونچ جیدہ تس مر لے دا پلاٹ ہوئے نا لوگ کہیں دے اے بندہ کروڑا ماتی ہے ادھکل پہل یا ڈونچ ایک پلاٹ ہے میں نو سچی دا سو بندہ کنہ کو امیر ہوئے گا جیدہ جنہ چا باغ لگا ہوئے گا اپنا اپنا باغ لگاو تے مچھا بولو سبحان اللہ مائی گے لگی بے کی دس آئے ہو تے تا دو موتیاں دیاں اے لڑیاں او دے راماوی جے بھولا رہن کھڑی آؤں تے اکھاؤں بیج گدرتی شور میں دی دھاری دلانوں اینج کٹ دی جیویں کٹاری جگر دل بندہ مائی آؤں منا دا آؤں کے پاپل اے پیاری فاؤں تیمہ دا آؤں کدیبی شین شاہ آؤں آلی گھران آؤں حسین حسنگا آؤں لاجبا آؤں 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 جو لے خواہ روز مجھے آؤں بے آؤں خلندی نگی نگی بیچے نای یوز شامی دن پیاندی سیرون نگی آؤں بے چھے مدینے آؤں جتھے واسد میرے آؤں عربی نگین مدینے شہر دیں بیچرین آؤں آؤں خدا آؤں 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 ایک آؤں جو لیخ ایڈہ سونا یوسف تی آشک ایک کذل ایخا تیرے سو سن تُو صدقے جاوان جنہاں ویکھیا ہے وہ بھی دیوانے جنہاں نہیں ویکھیا ہے وہ بھی دیوانے میں صدقے اوسف سنتوں گل پھیلاما تیزل فے مابوب دی ترہ لمبی ہو جانی او بڑھ وافس چلی گئے نوجوانوں خامد اپنی بی بی نو پچھتے تیرے سونا تی تیرے سونے در نام کیسی تیرے بی 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 ہمانگو ہاتھ ہاتھ مار کے کہنے لگی ہاں نام پچھن دا تیرے نام پچھن دا تیرے نام پچھن دا تیرے یاد نہیں مائی ڈر گئی میرے خامد ادنے جھڑکا مارنیا پرونے آئے تیرے نام بھی نہیں پچھیا مائی کھولوئی نبی پاک در نام رکھ لیا تیرے اپنے شہرنو کہنے لگی آج ساڑھے گھر مبارک آیا سی کون آیا سی یا اللہ جڑا اچھا بولے ہو دے گھر بھی آ جاؤے آج ساڑھے گھر مبارک آیا سی خامد کہنے لگا پھر میں بکرییاں چاراں دور نہیں جانا انہوں نے کہا جب مبارک گزرے پھر منہوں بلاویں پھر میں مبارک ہوئے کھاناواں گا شامنو بکرییاں چار کے آنا پہلے ہی قدم رکھنا تیرے بی بی نو پوچھنا آج مبارک آیا سی انہوں نے کہنا نہیں آیا کھانا رکھنا تو انہیں کھانا ہٹا کے کہنا کھانا پھر کھالوا گئے پہلے مبارک دی کوئی گل نہیں سنا مائی نے روز اوہی سنا دے نہیں کیونکہ مائی کل ہے یو او کھانا بعد ہی چکھان دے نے محمد دا ملاد پہلے پڑھ دے نے آج اڑا ما پہ تو بعد ہسی لنگر سننی بن لے نے نے اسے ہوا سے ہسی ملاد پہلے بنانے آن سونے دے ملاد لنگر باڈ چکھانے آن انہ دے بیڑے روز دا معمول بن گیا وقت گزردہ 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 جا رہا ایک دنوں میں معبد فرما دیا نے میں اپنے گاؤں دی دکان تو سعودہ لینگی سعودہ نہ ملیا ٹوری ٹوری بچے ننگلی نہ لاغا کے مدینہ دی منڈی آگئی مدینہ دی منڈی جو سعودہ پہ ہی خرید دیا بچہ انگلی ہلا کے کہہ لگا اممہ او 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 پہ کون پہ آ جاتا ہے حضرت سیدھی کے اکبر پہ گزردہ مائی کہنے لگی اے کون ہے تو بچہ کہنے لگیا اے اس دن مبارک نہ لائے آسے مائی دوڑ کے آگے سیدھنا سیدھی کے اکبر نو کہنے لگی پہ مبارک کی تھے آہ فرما ہون لگے مائی کے نے مبارک دیا گلنہ کرنے ہیں کہنے لگی ہو جڑا تیرے نو لے آیا آپ ترگی آئے ہیں میرے کھلی جو چانا نو نایی موک جاؤ فرمایا آجا تیرہ مبارک میلا کے لائے آم آؤ مائی میرے آکار دی بارک آ دیا اندرے آئی سارا دین دید کر دی رہی شامی ہو جی کلمہ پڑھ کے گارے آگے اندہ خامند بکری یا چار کی آیا انہوں کھلی جو پہلے دی آڑے با لنور ندری آیا کہنے لگے لگے جی مبارک آیا کہنے لگی مبارک نہیں آیا جو میں کیسا کہنے لگے میں نے کیوں نہیں بولایا کہنے لگے فکر نہ کر جدو تل کر کے جا کے ملے آوانگے میں بیڑا بے خائی بوا بے خائی سادہ مبارک ہوئی ہے جنہوں جگ محمد کہتا سادہ مبارک ہوئی ہے جنہوں سارا جگ محمد کہتا اللہ نے اپنے یارنو فضل تے رحمت بنا کے بھیجیا وہ جو درون لنگ دا جاندہ ہے فضلان دے چھٹے ماردہ جاندہ ہے اللہ نے اپنے یارنو فضلان کبیرہ بنا کے بھیجیا لو بھئی آج تو انہوں میں فضل ہی سنانا سی آج گزارہ کرلو اے نیتے گزارہ کرلو اے کہندنے جی حضرت دا یا قلبی والا واقعہ بھی ضرور سنا کے جانے اے امیہ محمد بخش فرما دنے لسے دا کی زور محمد ناس جانا یارونا اے ڈڑے نے میں لسہ بندہ بھئی ہے منو لگ دا سنانے پھینے میں آج توڑا کی جانا تو اسی سبان اللہ گھر جا کے بھولے اوچہ بولو موتی علی سرکار اوچہ بولو سبحانہ اے جڑا حضرت دا یا قلبی والا واقعہ اے بھی فضل جے کمولی والدہ سنا ما جاکھو سبحان اللہ بس آخری چند کلمات میں جلدی جلدی سنا دے میں نبی کریم مدینہ دی گلی جو گدرے تھے سونا جا نو جوان ملے جدنا میں دا ہی قلبی اتنا سونا ہے کہ حضرت علامہ تدر الدین عانی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف بھی شرج فرما دنے کہ اتنا حسن سی کہ چیرے تن نقاب رکھتا سی شیخ محقق علامہ عبدالحق محردہ سے دہلی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرما دنے کہ اتنا حسین سی کہ عورت اندر بادیاں پیچھے چھپ کے اتا رستہ اڑیگ دی آسان کے قدو گزرے دویخ لے جئے وہ کنہ کو سونا ہوئے گا وہ جڑا میرے کملی والے نو سونا لگا ہوئے گا رات نو کملی والے سجدے جو دباس دعا کیتی تھی عرض کیتی اللہم ارزو کلی سلام دا ہیتا قلبی عرض کیتی اللہ ایڈا سونا بنائی تھی دوزہ خیچ ساڑن لی بنائی انہوں میری غلامی عطا کر میں نو جنت دا بارس بنا دے ہوا محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں الہی رحم کر دے امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں رات نو دعا کے تی تھی 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 یا کلبی دے کلی جے چجا لگی صبح ہوئی تھی تھی یا روندہ میرے نبی دے قدمہ چاہ گیا کہہ لگا کہ مدینہ دے نواہ دے اندر میرا گاؤں تے میں اپنے علاقے دے سرداراں قبیل دے سرداراں سات سو افراد دے قبیل دے سرداراں پھلا دے باغن دے مالکاں اپنے علاقے دے نمبردار دے چوندری ہیں اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم در امنوں اپنا پیغام دے سناؤ نبی کریم نے اللہ دی وحدہ نہیں تے اپنی خط میں رسالتا اعلان سنایا داہیا قلبی نے عرض کی تھی سونے ہمیں کلمہ دے تیرے پڑھ لما مگر میں گناہ اتنا کی تیرے رب نے منہ معافی نہیں کرنا کریم نے فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہنے رب دا گناہگار جے کر لے نبی نویاد رحمت قوے حضور دیا میں چھڑا لوں داہیا قلبی کلمہ پڑھے تا روڑے میرے قریم نے فرما ہوں کیوں روڑنا ہے عرض کی تھی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عجبی کو گناہ یاد دے تو حد راب نے او نہیں معاف کرنا فرما ہوں بھی سنا عرض کی تھی ہے عرض صلی اللہ میں جس قبیلے دا سردارہ اسی پتر پال لینے تو بیٹیاں زندہ ہی درگورت دفن کر دینے اے سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے دیاں ستر بچیاں زندہ دفن کی دیاں میرے آقا سنے آتے زاروں کی تحرم پہ عجبی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی دکھا ایک دو دن چار بیٹی ہیں یہ کے بعد دیگرے ہوں منا تکندر نے بڑا افسوس ہوئے تو انہی گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی دیامت افسوس کرنے والے آگے تو اس نبی دا کلمہ پڑھے ہیں جسے نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتہ مبارکہ دینا اللہ نے قرآن مجید فرما یہاں بولی میں یشاء اناثم و یہاں بولی میں یشاء الذکور اللہ فرما دا جنہوں چاہاں بیٹیاں دیمان تے جنہوں چاہاں بیٹے دیمان لوگ رب تو پتر مانگ دے پر رب نے قرآن چھ پتران دا ذکر باہ دے چکی تا دے دھیان دا ذکر پہلے کی تا اللہ فرما دا قیامت نے قتل ہون والیاں بچیاں اپنے باپ دا گیر بان پکڑ کے پچھ نگیاں بابا میں نوکے ہوں مارے حاصل اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہو میرے آکا روحے تھے جبریلہ کی عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرما دا تسینا روحو انہوں کہہ دے پچھلے گناہ دے معافی ہے آئندہ نہ کریں دہیا پھر روحے کریم نے فرما ہون کیوں روحنا عرض کی تھی ہے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم عجبی کو گناہ یادے تو ہڑے رب نے اونی معاف کرنا فرما ہوں بھی سنا عرض کی تھی ہے رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی ولادہ تا بیلا سی تے میں ہندوستان دے کسی دور دراز علاقے تے مل کے چکے اس آل نے تجارت لے جا رہا اپنی بی بی نو کہکے گیا جو پتر ہویا تھے پالویں تھے بیٹی ہوئی تھے زندہ ہی تفن کرا دی اے حبیب خدا میں چلا گیا تھے کئی سال تجارت کر کے جدو میں گھر واپس آیا ہویا آکے دروادہ کھڑکایا تھے کہ چھوٹی جی بچی دروادہ کھول لیا میں پوچھا تو کون ہے تو بچی پوچھو یہ تو کون ہے انہ تیانو پیوہاں تے بڑے مان ہوتے دے تو ساکھا دے غور کیتا ہے اے ادھی رات ہو گئی رات رات ڈھل گی فون بھی جا گی دروادہ کھڑکا ہو گئی تے بکھو پتر سو تے اون کے تیانو پیوہاں تے آواز آئے گی بابا میں آئے ہیں تیانو پیوہاں تے مان ہی بکھ رہے ہوتے عید دے نا جانا تے اے ویران کو لو کپڑے نہیں مانگ دیاں بڑے باپ کو لو مانگ دیاں تکہ دیاں نو پتا ہوندہ ویر انکار کر لیں دنے پر باپ بیٹیوں نے انکار نہیں کر دے تو یار آج بھی کوئی بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے بنا تے بڑے را جا باپ تڑت کے کہن دے نا جھڑکا مارو تو اڑا کی کھان دیئے پیوہ جھوندہ ہے اس ویلے دیاں دھل چکے دیاں ربا میرا باپ جھوندہ ہی رو دیاں دے مان باپ ہوندہ دے دعا کر رہا کر رہا کوئی یتیم نہ ہوئے اسے دے صرف صرف باپ دس آیا نہ جائے اس بچے انہوں اپنے باپ تے خورے کنہوں کو مان سی جنہیں باپ بجے بھکیا بھی نہیں دی اور باپ شام نو کم تو آوے تے بچے انہوں ڈی کو دی ابو نے انہوں کوئی چیز لکے ہوندے باپ پردیس ہاں چوابے تے بچیاں انہوں ڈی کو دی ایک کو کپڑے کو جوڑے کو چوڑیاں لے کے آمان گئے انہوں بھی تے اڑی کا ہوند گئے نا جنہوں خیال سی میرے باپ آج میں انہوں بھکیا ہی نہیں جدو دہیا کر لی پچھا تو کون ہے تے بچی کہنے لگی آون والیا میں اپنے ابو دی بیٹی انہوں نے اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی میں اپنے باپ دی بیٹی میں اس گھرد مالک دی بیٹی میں اس گھرد مالک دی بیٹی میں اس گھرد مالک کم لیوالیا بچی نو دھکاوارے آؤ اپنی بیوی نو بجھے کون ہے او دی مہنے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا مارین آؤں تیری بیٹی دی اپنی مہن دی جاؤا ارد کی تیس ہونے ابو چی جیس پورت میرے نوول میں لے دی ہے ینی پیاری بچی میرے خونے کھولا ماؤرے آؤں تل کی تا بیٹی نو سینے نو لگا لواں پھر خیال آیا لوگنے اکھناو ہیں ساٹھیاں دفن کر دارے اپنی نو سینے نا لگا کے رکھے آئی اپنی بیبی نا یا کہنے تیار کر دفن کرے آمار کوئی مینو پیٹی دا باپ نا یا کہنے ارد کی تھی سنیا دیمان قدم پڑھ لے کہنے لگی دا یا مرین آوان کہ دیمان مر جائے گی بڑے چاوان لپال دی رہی ارد کی تھی سنیا بیبی نا دھکا مارے آو اپنی بیٹی نا لے کہ جنگل بل جا رہے آو او بیٹی راج میرا مون چمدی ہے میں نا پیار کر دی ہے نہ لے کہنے لیے بابا انتے دھر گیا ساں میں تے دیریاں راواں بیخ دی رہی آو میں تے نو باجاں آن دی رہی آو بے بابا آیا گیا آئے کھلونے لے کہ نہیں آیا آجا پزار کھلونے لے دیں آجا مینوں جوڑے لے دیں کدے نون کھنے گئی آجا بابا لول کے چلنے ارد کی تھی سنیا میں پچی نل بول دائی نہیں اولادہ والے ہوں انتے یا نو پیوان دے وکھرے ایمان دے نہیں آج بھی باپ بیٹیا نل پیار کر دے نہیں بیٹی پلو پکڑ لے باپو چھوڑا دے نہیں کدرے میری دھیدہ دیل نہ ڈھوٹ جاوے ارد کی تھی کملی والے جنگلے آیا ہو بچی نون دوپے بیٹھا کر دی کبر خود رے آؤ او بچی اپنے دوپڑے نوک میرا پسی نہ ساپ کر دی ہے ارد کی تھی کملی والے میں پچی نل بول دائی نہیں کملی والے آن کبر تیار رہی بچی قریب آئی میں انہوں کبر جو دھکا مارے آؤ بچی نیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پانداریوں نے لیں کے نکے آتھی جوڑ لے کہ لگی بابا مارینا نہ تے دہریاں راوہاں بیک دی رہیاں بے بابا مارینا نہ تے دنو آجاں وار دی رہیاں بے بابا مارینا یہ میری صورت چھکی لیں لگی کہ تے سامنے نہیں آوا گی بابا مارینا نہ کھلونے لیں مگ دی نہ جوڑے لیں مگ دی بابا نالکے بھی نہیں جا دی بے بابا مارینا عرد کی تی سونیاں ترشنا ہویا یا یاو میں مٹی پانداریوں بابا بابا کھل دی رہی آج بھی رات نو لیٹ نو انا چھو دیاں بابا بابا دیاں وار دیاں نائی عرد کی تی سونیاں لیں کے لیں کے آتھی جوڑے کہ لگی بابا اے بھی نہیں کہن دی مارینا کیری بیٹی نو مار جاؤ مر جان دی وار داس جاؤ میرا گزور کی عرد کی تی سونیاں ترشنا ہویا یا یاو نہ مٹی پانداریوں نے آسما ہونا بل ویکھے یاو کہ لگی نیلی چھت والے ہو انا بیٹیاں پیدا ہی کھوں گھرنے قدو تک مردیاں روا گیا ہو کہ لگی ربا میں سنیاں تیرے گندی آنا ہوئے انہیں آگے بیٹیاں سینے نال لونا ہوئے کہ لگی بیانو والے ہو مرگ ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے آگے تایا چھپ کر جاؤ کیوں پہ نبی نو رولانا ہے میرے آگے نے پرمایا تایا ایک باری فیر اس بیٹی تھی کل سناؤ گیڑی محمدیاں اڑی کائیں کر دی ٹھڑ گئی مرده ٹھڑ گئی ٹھڑ گئی ٹھڑ گئی ٹھڑ گئی موسیقی